مگر ایک انسان اگر چاہے صحیح معلومے اس کی نعمتوں کا شکر وہ مجا نہیں لاسکتا رب قرآن عدیب میں خود ارشاد فرماتا ہے اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے شہد صادی علیہ الرحمہ کا مشہور بقولہ ہے اللہ نے انسانوں کو کتنی نعمتوں سے نوازا ایک انسان اگر اپنی سانس پر غور و فکر کرے یہ سانس جو ہم لیتے ہیں کتنی عظیب نعمت ہے انسان سانس اندر لیتا ہے وہ باہر نہ نکلے تو بھی آدمی ختم ہو جائے گا سانس باہر نکلے اندر اگر واپس نہیں گئی تب بھی آدمی ختم ہو جائے گا ایک سانس اپنے اندر دونے مطع رکھتی ہیں ایک منٹ کے اندر ایک بندے مومن ایک انسان کتنی سانسیں لیتا ہے ایک گھنٹے میں کتنی سانسیں لیتا ہے چوبیس گھنٹے میں کتنی سانسیں لیتا ہے اسے بری شمار نہیں کر سکتا اور وہی انسان اپنی بری زندگی کا اگر حساب لگانا چاہے صرف اللہ نے جو اس سانس لیتے کی نیمت سے نمازہ ہے صحیح معنوں میں اس کا شکرالہ کرنا چاہے تو انسان ادا نہیں کر سکتا ایسی ہزاروں نیمتوں سے میرے رب نے ہمیں نبازہ ہے مگر ہمارا عالم یہ ہے ہم اس کی نیمتوں کا کباہ حق حق شکر نہیں بجالا عزیزاری بلدی اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کلام قرآن عظیر میں اشارت فرمایا اللہ عنہ علیہ السلام اے محبوب آپ صحابہ سے فرما دو کہ تم نے جو اسلام کی خدمت کی ہے جو دین کی خدمتیں کی ہے رب فرمارا ہے قربون سے قربون صحابہ سے بتا دو صحابہ سے کہہ دو کہ اے میرے صحابہ تم نے جو دین کی خدمتیں کی ہے تم نے مذہب میں کوئی حساب نہیں کیا ہے اسلام اور دین پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے آپ غزوات کی تفصیل دیکھیں صحابہ نے اسلام کے لئے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں دین و مذہب کے لئے کیا کارنامہ انجام دیا ہے صحابہ کی پیشتہ اٹھائیں ان کے تاریخ پڑھیں ان کے عمال کو دیکھیں ہمارا عالم یہ ہے کشنے عشیر بھی نہیں ادا کر سکتے بگر صحابہ کو رب نے انبیاء کے بعد جو صحابہ کا ست سے بڑا مقام ہے دین کی انہوں نے کتنی خدمتیں کی ہے رمضان شریف جیسے پہیڑے میں غزوے بدر ہوئی ہے اتنی عظیم عظیم جنگیں ہوئی ہے اتنا عظیم عظیم مارکہ ہوا ہے روضہ رکھ کر صحابہ میدان جہاد میں ہوا کرتے تھے غزوات میں جایا کرتے تھے میدان چھنگ میں ہوا کرتے تھے تلوارے چلایا کرتے تھے دین کی صحیح معلومیں مگر تاریخ پڑھی جائے صحابہ کی کتنی خدمتیں ہیں اللہ ہو اکفر مگر میرا رب اشاق فرماتا ہے اے تقبول صحابہ سے بتا دو تم نے جو دین کی خدمتیں کی ہے یہ دین پر کوئی احسان نہیں کیا ہے دین کی کوئی خدمت نہیں کی ہے اللہ ہو اکفر بلکہ اللہ ہو ولی نہ ہو یعنو بلکہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تم کوئی ایمان والا بنا دیا ہے ایمان کی دولت سے سر پراز فرما دیا ہے ہمیں شما کا کیا علم ہوگا جب رب اپنے محبوب سے خطاب فرما رہا ہے اے محبوب صحابہ سے بتا دو صحابہ سے فرما دو کہ تمہارا دین پر کوئی احسان نہیں ہے اسلام اور مذہب پر کوئی احسان نہیں ہے اگر یہ رمضان شریف کے ایسے بہیلے جنگیں پھلو نہیں ہے تروانے چلائی ہیں قربانیاں پیش کی ہیں جس کا جس کو رہتی دنیا تک پراموش نہیں کیا جا سکتا مگر رب فرما رہا ہے صحابہ سے محبوب بتا دو یہ کوئی احسان نہیں ہے اصل انسان تو میرے رب نے تم پر فرمایا ہے کہ تمہیں ایمان والا بنا دیا ہے دامل محبت میں سے تمہیں وابستہ کر دیا ہے محبوب کے دامل سے تمہیں وابستہ فرما دیا ہے رب کے محبوب کی بارگاہ میں تم جمعہ گرب ہوتے ہو ایمان کی دولت سے مرے رب نے سرپراز فرمایا رب کا سر سے بڑا جسان صحابہ پہ یہ ہے مجھے ظالم علیہ دیں اسلامیہ صرف صحابہ نے نبی نے اپنی زندگی میں کتنے نشیبوں پراز دیکھے اسلام بڑی دشواریوں سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے اور صرف اسلام ہی نہیں دین کی تعلیم بھی بڑی مشکلات اور بڑی دشواریوں سے ہوگا ہم تک پہنچی ہے نبی نے کی زندگی مختنے نشیبوں پراز دیکھے نبی نے تاریخ میں پتھروں کی بارش بھی نبی نے دیکھی مکہ کی گلیوں میں اپنی گردنے مبارکہ پہ اونٹ کی وہ اچھڑی لگنا بھی دیکھا اسے بھی برداش کیا اللہ غزرہِ اونٹ میں نبی کا دندانے مبارک شہیر ہوا یہ تکلیف بھی میرے نبی نے برداش کی یہ زندگی کے نشیبوں پراز اسلام کی آبیاری کے لئے صرف نبی نے نہیں صحابہ نے نہیں تابعی نے نہیں ہمارے اسلام نے قربانیاں پیش کی ہیں نبی نے اتنی زندگی میں نشیبوں پراز دیکھے ہیں تائیب میں پتھروں کی بارش دیکھی ہے مکہ کی وادیوں میں گلیوں میں اپنی مبارک گردن میں ہونٹ کا ہونٹ کی اچھڑی لگنا بھی دیکھا ہے اللہ غزرہِ اونٹ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے مگر نبی بدعا نہیں کر رہے ہیں اسلام کی خاطر دیل کی آبیاری کے لئے میرے نبی نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں اور وہی نبی کے خدم نشانے قدب فر جلتے ہوئے نبی کے نشانے قدب فر جلتے ہوئے صحابہ نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں جسے بھلایا نہیں جا سکتا جسے خراموش نہیں کہا جت کیا جا سکتا مگر میرا رب اشاد فرماتا ہے سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے 알았어 تو ایمان کی دولت ہے تم نے قربانیاں پیش ہی ہے اپنی جگہ تو سنلر مگر ایمان کے آگے یہ ہم کچھ حیث ہے آج ہمارے ہاتھ سے کیا ہو رہا ہے اگر ہم نے دین کی ذرا سی بھی صدمت کر دی ہے ادارے کا ذرا سا تعالی کر دیا ہے مسجد کے ہم صدر ہو گئے مسجد کے متولدی ہو گئے اسی تنظیم کا ہمیں صدر منا دیا گیا ہے تو ہمارا سینہ فصل سے اُچھا ہو جاتا ہے اور کتنے حیثیں ہیں جو اپنے دیمان کو یہ تصبر لاتے ہیں اگر ہم نہ ہوتے تو دین کا یہ کام نہیں ہوتا میں نہ ہوتا تو یہ کام انجام نہیں پاتا مگر میرا رب اشارت فرماتا ہے اے کتون صحابہ سے فرما دو دین کے سلسلے میں جو تم نے قربانیاں پیش کی ہے یہ کوئی قربانی نہیں ہے سخت سے بڑی قربانی تو عیوان کی ہے سخت سے بڑی دولت میں نے جو تمہیں عطا کی ہے اپنے کتون کے سلسلے میں وہ عیوان کی دولت ہے اگر کوئی انسان اس قرفتن دور میں مدرسے کا تعاون کر دے مسجد کے خدمت کر دے کسی بڑے عظیم پوشت میں وہی وحبہ کر دے دیا گیا ہے کسی تنظیم کا اسے صدر بنا دیا گیا ہے تو میر ذہن میں یہ تصور نہ پیدا کرے میں اگر اس تنظیم کا صدر نہ ہوتا یہ تنظیم متحدد نہیں ہوتی فعال نہیں ہوتی اتنا کام اس تنظیم کے ذریعے نہیں ہوتا نہیں نہیں یہ تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ رب کا شکر ادا کرنا چاہئیے کہ اے مولا اس روحے زمین میں میرے دیشوار بندے ہیں لیکن ان دیشوار بندوں میں تم نے کسی اور کو نہیں چھلا ہے مجھے تنظیم کا صدر بنایا ہے مولا تیری باریام میں میں شکر ادا کرتا ہوں میرے مجھے اس کی خدمت کا شرح تم نے ادا عزیزانی بلدہ اسلامی تو کوئی کبھی اگر کسی موجہ پہ کوئی ارسان دیر کی خدمت کرتا ہے اسلام کے حوالے سے کوئی قدم اٹھاتا ہے اس کی تربیج و اشار کے حوالے سے قدم اٹھاتا ہے تو وہی احسار نہیں ہے انسان کو رب کا ست سے بڑا یہ ہے کہ اپنے محبوب کے ستے میں ہم کننگاروں کو عباد کی دولت سے اللہ نے سر فراز فرمایا اگر اتنی حیمتوں سے میری رب نے نمازا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نشیبوں فراز دیکھیں اتنی تکلیف ہیں برداشتی آپ اندازہ فرماو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب چھ سال تھے مدینے سے لوٹ رہے تھے تو مقامِ احواء میں آپ کی وادہ کا حصہ ہو گیا بخار کی شد آپ کی وادہ نے محسوس کر لیا کہ میں بچوں بھی نہیں مقامِ احواء پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف چھ سال تھے قریب کرتی ہیں شہزادے اپنے لفتے جگر سرکارِ جوالد صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک پہ آپ کی وادہ نے نشت شفت رکھا اور کہا شہزادے میرا ذکر قیامت تک مٹے گا نہیں کیونکہ میں نے ایسی اولاد میں چھوڑ کے جا رہی ایسا فرزند میں چھوڑ کے جا رہی قیامت تک میرا ذکر ہوتا رہے گا حضرتِ آمینہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی زمان لڑھ کھڑا بھی لگی اور آواز بد ہو گئی روح پسے انسری سے پرواز کر گئی مقامِ احواء میں چھ سال کی عمر ہے سرکار کی اس مسافرت کے عالم میں کس دل اور جگر کے ساتھ میرے نبی نے اپنی واندہ کی تشید و تکفیر کی ہوگی کس طرح تکفیر کی ہوگی کتنا صدوہ ہوا ہوگا اگر ان کی واندہ کا مثال مکہ میں ہوا ہوگا پورا پکا تشید و تکفیر کے لیے امت پڑھتا جنابے میں شرک کے لیے پڑھے مکہ کی آمانی آجاتی مکہ کے ہمارے کا چھ سال ہے کس دل اور جگر سے میرے نبی نے اپنی واندہ کو زیر زمین اپن کیا ہوگا تکفیر کی ہوگی امی احمد بھی ہیں مگر وثال فرمانے سے پہلے اگر تیام نہ کرتی ہے میرے اس سہتارے کو لے جانا مکہ کی سرزمین پردول مندلی کے حوالے کر دینا کتنے نسے و پراد میرے نبی نے دیکھے ہیں چھ سال کی عمر میں مقام احمد میں اپنی والدہ کی تدفیر کرتے ہیں ریس ہٹاتے ہیں والدہ کو دپن کرتے ہیں ریس سے خبر پھر کر دیتے ہیں اور واپس مکیر کی جنیوں پہ آتے ہیں چھ سال کی نور کیا ہوتی ہے مگر ایک شہزادہ اپنی والدہ ماجدہ کی تدفیر کر رہا ہے اللہ اکھر اور ایک دن ایسا آیا جب مدینہ کی سر نبی پہ ہے وہ پس مندر رگاہ کے سامنے رکھئے جب مقام احمد میں دیل نے اس دل اور چکر کے ساتھ اپنے والدہ کی تدفیر کی تھی مگر حجر کرنے کے بعد جب سری پڑی ہے جہاں تک نگاہ جا رہی ہے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں صحابہ کا حجود ہے ایک سینا ہے انہیں بس ہی پھری ہوئی ہے دا گفر میرے نبی نے جب یہ منظر دیکھا ہے تو خوشی سے نبی کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے آنسو راقہ نے دیکھا ہے نبی نے اپنی دنگی میں بکے میں کتنے نشیب و فراز دیکھے ہیں اسلام کی آبیاری کے لیے دین کی ترہیل و اشارت کے لیے میرے نبی نے کتنی الفتر برداز کی ہیں کتنی عذیتیں صحیح ہیں مکہ کے مسلمین اور خفار و مسلم کی کتنی تکلیفیں برداز کی ہیں لیکن آج جب مکہ میں مدین شریف میں صحابہ کو تعدیم کرتے ہوئے دیکھا خجرے سے نکلے تمام صحابہ نبی کے عدد کے لیے تعدیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بندر گئے نبی نے دیکھا آنکھ سے ناسو نکل گئے اور فرماتے ہیں اے کاش میری مالدہ زندہ ہوتی اللہ اکبر اور میں اس کے بات فرماتے ہیں میں مسلم ہوتا وآکر 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 سلام وآکر وآکر اور میں نماز میں سور فاتحہ پڑھ رہا ہوتا نبی شاہ فرماتے ہے میری ماز اللہ ہوتی میں مسلم ہوتا وآکر 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 اور میں مسلم میں کھڑے ہو کر پہلی لکات میں سور فاتحہ پڑھ رہا ہوتا میری ماں کاشان افتس سے واہر آتی پہتا ہدا تی اور وہی سے آوار لگا تی یا محمد اے محمد میری خدمت میں آجاؤ نبی اشار فرماتے اگر سے میں نباب میں ہوتا سور فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ایسے عادت میں میری ماں کاشان افتس سے واہر بھی جتی اور مجھے بھگار تی اے محمد تو کہا میری خدمت میں آجاؤ تو میں نباب چھوڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حضر ہو جاتا یہ زمانہ کی دلی واردہ دیکھ لیتی تقریف کا زمانہ کو دیکھ تھا مگر آس دھابانے جو تازیر کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ منظر جب میری واردہ دیکھتی تو اُن کا دل تھنڈا ہو جاتا عزیز آل امیدت اسلام اب ہوتا بھی یہ ہی ہے جب اولاد ترکتی کرتی ہے اسے دولت ملتی ہے دنیا بھی جوا مشکل ملتا ہے تو باہ باہ کا کلیجہ تھنڈا ہو جاتا بیدی کی عزت کی جاتی ہے ایک لگتے گگر اس کا اگر بڑا عظیم عظیم ہو گیا کسی مجھمے میں جاتا لوگ تازیم کے لیے کھڑے ہوتے اپنے بیٹی کی روح کے اندر جو تازیم دیکھتا ہے جو مقام و مرطبہ دیکھتا ہے اس منظر کو دیکھنے کے بعد ایک باہ کلیجہ کھنٹھا ہوتا ہے یہی منظر یاد کر رہے تھی نبی کہ وہ پچھلا زمانہ تو میری امان نے دیکھا آج یہ زمانہ دیتی تو اولاد حقی ماباب کی ناظر بات کرتے نظر آتی ہے اس کا مقام و مرطبہ ہی سمجھ نہیں آتا ہے اولاد گندری بھی ترقی کیوں نہ کر لے مگر باہ کے سامنے اس کا قط سوڑا ہی لگے گا باہ کا قط ہمیشہ بڑا رہتا ہے میرا گندری ہی میرے نبی بتایا ہے حدیث کریمہ کے اندر بیٹے کا قط ہمیشہ بات کے قط کے سامنے سوڑا ہی رہے گا بات کا قط پڑا رہے گا اس کی تعریف کرنا بیٹے کی کے ضروری ہے اللہ خُق بر ایک انسان اپنے وجود پہ غور کرے سور واقعہ پڑھو تو آپ کو اللہ لگے گا میرے رب نے انسان کو کتنا نافی بنایا ہے ہماری پیدا عشقی ہے کتنی بے مشلو بے مثال ہمیں بنایا ہے اللہ تمہارک وطالہ انشان فرماتا ہے کیا تم بتاؤ کہ محر مادر رحم بے باقی شکم بے منی کے قدرے پہ خوبصورت انسان تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہے یہ میرا رمی رشاہ کرواتا ہے سور واقعہ کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے ہمار آئی تم مار مار نون آم تم تک مون آم دیکھ مال کون کیا تم نہیں دی جا تم بتاؤ گے رحم مادر پہ ملی کے ایک پترے پر پانی کے ایک پترے پر خوبصورت انسان کون بناتا ہے کون بناتے ہو یا ہم بناتے ہے دنیا کا کوئی سبیر لیا کوئی نقاش لیا کوئی آر دی سبیر پانی کے اوپر کسی کی کوئی تصویر بنا سکتا ایک نقیر کھیجے گا اس میں نکتا رکھے گا رنگ بھرنے کی کوشش کرے گا نکتا فیان جائے گا رنگ پانی میں فیان جائے گا مگر وہ ہمارا رحم مادر میں نہ صورت کیا مگر چلوہ بچے پیدا ہوتے ہیں اپنی دالا بباؤ ایک انسان کی شکل صورت اور اس کی شباب دوسرے انسان سے سو فیصد نہیں ملتی ہے اور وہ انسان کو رحم نے پیدا کیا ہے چلوہ بچے پیدا ہوتے ہیں دیکھنے میں خوب لگتے ہیں مگر سو فیصد ان کی شکل ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے نہیں بلتی ہے کچھ نہ کچھ پر رہتا ہے یہ میرا رب ہے جو رحم بادر میں منی کے حطرے پر پانی کے حطرے پر اتنا کمصورت انسان بنایا ہے وہ کیسے روگ ہیں جو اپنے کو نبی کے برابر بتا دیتے ہیں اپنے انسان یہ کام انسان کی جلسہ نہیں ہو سکتا ہے اگر اکبر اگر اگر تبار کا بتا لے ارمو انسان کو پیدا کیا پکر ایک شکل دوسرے سے سو فیصد نہیں بلتی اور شکل کیا ملے گی مسلمانوں ایک انسان کا امو تھا پھر انسان گر کیوں لیا جاتا ہے آج جب انٹرنیشن سفر کریں پاس پورٹ بدلا جا سکتا ہے نام پیش جنگ جا سکتی ہے تصویر بدلی جا سکتی ہے سب کچھ کیا جا سکتا ہے مگر سلیم گر سلیم سفر کرتا ہے سلیم اس کی بات ملی آتی ہے سلیم پیش آتی ہے اور سلیم گر میں ہم رکھ ہی مجیم بتاتی ہے جنال پہلے اس ملک میں آ چکے ہیں تصویر نہیں اکتاس ہی تصویر بدلی ہوئی ہے نام بدلہ ہونا ہے وہ جنگ ہے مگر اگر 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 تم اس ملک دوسرے انسان کی عمریوں سے نہیں ملتا دلتا ہے تو صورت کیا ملے گی مسلمان سو فیصد کادری دوسرے انسان سے نہیں ملتا ہے اللہ اکبر رد قدیر ہمیں اتنا نام بنایا ہے کتنا بے بسلو بے مثال بنایا ہے اللہ تبارک وقال ہمیں حسن عمل کی توفیق فرمائے اللہ تبارک وقال ہمیں دلو دنیا کی سروف روی انتا فرمائے مسقق مولا نماز بنجگانا با جوا تبا نین کی توفیق فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ ربی العالمين السلام ورحم ملی تبا مسلمان 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 مسلمان